موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ قوم آج عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتی اور مذہبی عقیدت اور احترام سے اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں گے صدر نے کہا ہے کہ ہمیں خاتب النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنے میں اپنی صفوں میں اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کرونا وبا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے اور ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف پورے خبر پختنہاں میں کریک ڈاؤن جاری ہے پاک بحریہ نے ایک بار پھر اپنی بے مثال نگرانی اور پیشہ ورانہ محارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی عبدوست کا سراغ لگا کر اسے پاکستانی حدود میں داخلے سے روک دیا اقوائے متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی سرودحال پر سخت تشفیش کا اظہار کیا ہے اور روس نے نیٹوں میں اپنا مشن معتل کر دیا ہے اور ماسکو میں تنظیم کا دفتر بند کرنے کا حکم دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ قوم آج عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقید اور احترام سے اس عظم کی تجدید کے ساتھ بنا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں گے اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھرپور انداز میں فروغ دیا جائے گا ملک بھر میں کانفرنسوں اور رات محافل ابنات کے انعقاد کے بعد دن کا آغاز وفاقی دل حکومت میں اکتیس اور سبای دل حکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی سے ہوا مساجد میں اسلام اور مذہبی تعلیمات کے فروغ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ملک کی سالمیت اور اس کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی سرکاری اور مذہبی تنظیموں ملاد کمیٹی اور عوام نے اس دن کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے جلوسوں سمینار اور کانفرنسوں اور مختلف پروگرامز کا احتمام کیا ہے ریڈیو پاکستان کا خبروں اور حالات حاضرہ کا چینل اس موقع پر ایک روزہ طویل دورانیاں کی نشریات پیش کر رہا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ ہمیں حتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنے میں اپنی صفوں میں اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت ہے وہ آج اسلامباد میں قومی رحمت العالمین کانفرنس کی پہلے نشست سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس مطالق تعلیم ہے کہ نفاق سے بچا جائے اور مثال دی ہے کہ جب مسلمان متحد ہوں تو وہ ایک جسم کی ماند ہوتے ہیں صدر نے کہا کہ مسجد نبوی سے اٹھنے والے انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا انہوں نے کہا کہ انہیں یہ بختہ یقین ہے کہ پاکستان اور مسلم دنیا میں تبدلی مسجد سے آئے گی جسے قوم کی کردار سازی میں خصوصی اہمیت حاصل ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے سرچشمہ ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہانمائی فراہم کرتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے رہانمائی حاصل کر کے کرونا وبا پر کامیابی سے قابو پایا نبی آخر زمان کے نرم لہجے اور شائستہ طرز عمل کا حوالہ دیتے ہوئے صدر نے علمائی دین سے کہا کہ وہ لوگوں کو مساجد کی طرف فراغب کرنے کے لیے اسی طرز عمل کی پیروی کریں صدر نے کہا کہ قوم کی صحیح تربیت میں تعلیمی داروں مساجد زرائی بلاغ اور خاندانوں کا اہم کردار ہے انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان اقوام عالم میں ایک مضبوط ملک کے طور پر ابرے گا کیونکہ اسے درست سمت میں گامزن کر دیا گیا ہے اس ماقع پر گفتگو کرتے ہوئے مذہبی امور کے وزیر پیر نور الحق قادری نے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جہالت کے اندھیرے مٹ گئے اور دنیا منور ہو گئی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے رحمت العالمین آتھورٹی کے قیام کا اعلان کیا اور مذہبی علماء پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اس کی تشکیل کے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل تعاون کریں عید مرادن نبی کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اطلاع چہدری فواد حسین نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمارے لئے مشہ لے را اور دنیا اور آخرت میں کامشابی کا زامن ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے تصور سے بھرپور رہانمائی حاصل کریں اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنائیں انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ وہ منزل دور نہیں اور ہم جلد مصبت اثر دیکھیں گے ریڈیو پاکستان اپنے قومی پروگرام میں آج سپہر ساڑھے چار بجے ربی الاول کے موقع پر رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا باروہ سمینار نشر کرے گا موضوع ہے پیغامر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر پخت انہا میں کرونا وائرس سے بچاؤں کی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے پشاور میں زلہ انتظامیہ اور محکمہ صحیح کے سٹاف نے مختلف مارکٹس، عام مقامات اور بس اڈوں کا دورہ کیا اور کرونا ویکسین لگوانے کے سارٹیفیکیٹ چک کیے چار سدہ میں زلہ انتظامیہ نے مختلف تعلیمی داروں پیٹرول پمپس، شادی ہالز اور ہوتیلز کا دورہ کیا درجنوں افراد کو ویکسین لگائی ماردان میں کرونا حفاظتی اقدامات کے حلاف ورزی پر تین افراد کو حراسط میں لیا گیا اور بارہ دکانیں سیل کر دی گئی ناشہرہ میں ویکسین نہ لگوانے پر دس دکانداروں کو پینتیس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا اور پانچ دکانیں سیل کر دی گئی لیرہ اسماعیل خان، ٹانک، ایبیٹ آباد اور چطرال زلوں میں اسی طرح کے کریک ڈاؤن جاری ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاک بحریہ نے ایک بار پھر اپنی بے مثال نگرانی اور پیشاوارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مہینے کی سولتاری کو بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر اسے پاکستانی حدود میں داخلے سے روک دیا آئی ایس پیار کے مطابق سکیروٹی کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان کی بحریہ نے سمندری حدود کی حفاظت کے لیے سخت نگرانی شروع کر دی ہے یہ اپنی نویت کا تیسرا واقعہ ہے جس میں پاکستان بحریہ کے طویل فاصلے تک سمندری نگرانی پر معامور تیارے نے بھارتی بحریہ کی عبدوز کا قبل از وقت سراغ لگایا فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس واقعے سے بھارت کے مضموم حد کھنڈوں کا پتا چلتا ہے اس واقعے سے مادر وطن کی بحری حدود کا دفاع کرنے کے لیے پاکستانی بحریہ کے عظم اور ارادے کا اظہار بھی ہوتا ہے اکوائی متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے عالمی ادارے کے سیکرٹر جنرل انٹرنیو گودریز سے ملاقات کرنے ہیں بھارت کے غیر کامنوی زیر تسلط جمعہ کشمیر اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس سے علاقائی امن و سلامتی کو درپیش خطرے کے بارے میں آگاہ کیا پاکستانی مندوب نے اقوائی متحدہ کے سیکرٹر جنرل پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے اخدامات کریں منیر اکرم نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی طرف سے فرضی جھڑپوں اور تلاشی اور محاصرے کی جالی کارروائیوں کے دوران لوگوں کے مسلسل معاورہ عدالت قتل کے علاوہ بلا جواز گرفتاریوں اور انسانیت کے خلاف جرائم پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا مندوب نے سیکرٹر جنرل کی توجہ بھارتی وزر داخلہ کی ہر دھرمی پر مبنی بیان کی طرف مبزول کرائی جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف سرجگل سٹرائک کی دھمکیاں دی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے تاہم بھارت کی طرف سے جارہانہ کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا سیکرٹر جنرل نے بھارت کے غیر کانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشبیش ظاہر کی اور اسے بہتر بنانے کے لیے کوششوں کا یقین دلایا بھارت کے غیر کانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارت کی وزارت داخلہ نے کشمیریوں کے خلاف جاری بڑے پیمانے پر کارروائی میں قابض افواج کی مدد کے لیے مختلف پیلمنٹری افواج اور دوسرے اداروں کے عالی انٹیلیجنس ماہرین کو تائینات کیا ہے مرکزی مسئلہ پولیس فورسز کے عالافظران اور انٹیلیجنس ماہرین پوری مقبوضہ وادی میں جاری کارروائیوں میں معاونت کے لیے موجود ہیں کارروائی میں بھارتی فوج اور پولیس کی مدد کے لیے نیشنل سکیوٹی گارڈ کے نامنے حاد انساز دیشت گردے کے ماہرین بھی وادی میں پہنچ گئے ہیں روس نے نیٹو کے طرف سے روسی سفارتکاروں کو نکالنے پر جوابی کا روائی کرتے ہوئے نیٹو میں اپنے مشن کو معتل کر دیا ہے اور ماسکو میں تنظیم کا دفتر بند کرنے کا حکم دیا ہے نیٹو کی ترجمان نے ایک بیان میں روس کے فیصلے پر افسوس ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ روس کے حوالے سے نیٹو کی پولیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے نیٹو کی ترجمان نے کہا کہ ہم نے روس کی جارہانہ اخدامات کے جواب میں اپنے دفاع مضبوط کیا ہے اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مذاکرات کے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں جن میں نیٹو روس کانسل بھی شامل ہے ادھر روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ نیٹو کے اخدامات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسے عسکری اور سیاسے کشیدگی ختم کرنے کے لیے برابری کی صدح کے مذاکرات اور مل کر کام کرنے میں دلچسپی نہیں ہے مسکت میں آئی سی سی ٹی ٹون ٹی آلمی کب کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں سکوارٹ لینڈ نے اب سے کچھ دیر پہلے تک پاپا نیو گانی کے خلاف پہلے اوورز میں گیارہ رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا اس سے پہلے سکوارٹ لینڈ نے ٹاوس جید کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا آج کا دوسرا میچ بنگلہ دیش اور رومان کے درمیان شام سات بجے شروع ہوگا ارمہ حکمہ موسمیات کی پیش کوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیستر علاقوں میں موسم زیادہ خوشک رہے گا تاہم گلگت بلدستان میں کہیں کہیں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہونے اور پہاڑوں پر ورف باری کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور مزفر آباد 29 دیگری سنٹی گریڈ لاہور 32 کراچی 34 پشاور 33 گلگت 26 مری بائیس اور راولہ کوٹ 24 دیگری سنٹی گریڈ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیروں میں حکمہ موسمیات کی پیش کوئی کے مطابق آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سرنگر جمعور پلواما میں 19 دیگری سنٹی گریڈ لہ 11 انتناک اور شپیہ میں 18 دیگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ